شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان السلام علیکل ناظرین آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی فضلت بتائیں گے اس کی اہمیت بتائیں گے حدیث و خران کی روشنی میں اور ساتھی ساتھ اس رات میں نمازیں کیسے پڑھیں کی ترقیب کیا ہے نمازوں میں کون سی صورت پڑھیں گے کتنی رکعت پڑھیں گے اور اس کی فضلت کیا ہے ہمیں ساری باتوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ شب برات میں نمازیں پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اس میں ہم آپ کو ساری اچھی طرح سی پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ نماز آپ کو کس طرح پڑھنی ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے اور نمازوں میں کون سی صورتیں آپ کو پڑھنی ہیں ان ساری باتوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو شخص سے اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو پریشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندرگی رات اللہ تعالی سورج دوبتے ہی دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مسئبت کمارا دعا کرے تو ہم اس کی مسئبت کو دور کریں اسی طرح اللہ تعالی صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی ماں کی مانگیں اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر چھنت میں داخل کرتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اللہ نہیں کرتا ان میں سے سب سے پہلا کافر ہے دوسرا مشرق تیسرا کینہ رکھنے والا اور چوتھا جو ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے ان کی بخشش اللہ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں تو اس رات میں اپنے گناہوں سے آپ توبہ کریں اور اللہ کی سچی عبادت کریں تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات میں نمازیں کیسے پڑھنی ہیں ساری ترکیب کون سے صورتیں پڑھنی ہیں نمازوں میں کتنی رکعت نفل نماز پڑھیں ان ساری چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو آٹھ رکعت پڑھنا ہے دو دو رکعت کر کے یعنی آٹھ رکعت آپ کو چار سلام کے ساتھ مکمل کرنی ہے اور ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ بار قلو اللہ وہ حد آپ کو پڑھنا ہے اسی طرح کر کے آپ کو آٹھ رکعت مکمل کرنی ہے یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ بار قلو اللہ پڑھنا ہے تو اس طرح اگر آپ نے آٹھ رکعت مکمل کر لیا تو اس کی فضلت یہ ہے کہ اللہ آپ کو گناہوں سے پاکو صاف کر دے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گے اور ثواب عزین ہوگا اور دوسری ترقیب یہ ہے کہ بارہ رکعت آپ کو پڑھنا ہے دو رکعت کر کے یعنی چھے سلام سے آپ کو بارہ رکعت مکمل کرنی ہے اور اس نماز کو پڑھنے کی ترقیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد دس بار قلو اللہ وہ حس شریف پڑھنا ہے بارہ رکعت پڑھنے کے بعد دس بار تیسرا کلمہ اور دس بار چوتھا کلمہ اور دس بار دروش شریف آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اتنا پڑھ دیا تو اللہ آپ کو کناہوں سے پاک کر دے گا تو اس راتے آپ اللہ کی سچی عبادت کریں اور نمازوں سے اور نمازوں کو ضرور پڑھیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے دوستو ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور دوستو شیئر ضرور کریں موسیقی